بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے تھے اسے وحی کہتے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا کس طریقے سے وحی نازل ہوئی وہ دور کیا کہلاتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرامیں عبادت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا عبادت کرنے میں بہت سکون ملتا تھا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی خواب میں دیکھتے وہی چیز دن میں پیش آتی تھی یہ نبوت کا آغاز تھا یعنی نبی ہونے سے پہلے آپ کو یہ تمام چیزیں محسوس ہوئی تھی سب سے پہلے تو آپ غار حرامی جو ایک غار تھا مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر کے عبادت میں مصروف ہونے لگے تنہا عبادت کرتے تھے اور زیادہ زیادہ دیر تک اللہ تعالیٰ تنہای میں آپ کو عبادت کرنے سے بہت سکون ملتا تھا اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائی دینے لگے جو کچھ بھی آپ خواب میں دیکھتے تھے وہی چیز آپ کو دن میں پیش آتی تھی یہ نبوت کا آغاز تھا نبی ہونے کے شروعات تھی نبوت میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی یا رسول منتقد کر لیا تھا اس سے پہلے آپ کو اس اس طرح کی باتیں محسوس ہوتی تھی اب جب آپ کی عمر چالیس سال ایک دن ہوئی شام کا وقت تھا رمضان کا مہینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارِ ہرہ میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں پھر فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ اللہ کی پہلی پانچ آیات پیش کی جن کا ترجمہ یہ ہے جب آپ کی عمر چالیس سال ایک دن ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی منتقب کیا شام کا وقت تھا رمضان کا مہینہ تھا آپ غارِ حیرہ میں عبادت کر رہے تھے نبی سے پہلے بھی آپ غارِ حیرہ میں عبادت کر رہے تھے اس وقت بھی آپ غارِ حیرہ میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوا نہیں حضرت اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کا کام ہے پیغمبروں اور رسولوں تک وحی لے کے جانا یعنی اللہ کا پیغام لے کے جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا فرمائے اے محمد آپ کے لئے خوشخبری ہے یعنی آپ کے لئے خوشخبری ہے آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول منتقب کر لیا اور میں جبرائیل ہوں پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ علق سورہ علق اقرب اسم ربکل اللہ کی والی سورت کی پہلی پانچ آیات پیش کی جن کا ترجمہ یہ ہے اپنے پروردگاہ کے نام سے پڑھ آپ کو کہا کہ اپنے پروردگاہ کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے پروردگاہ کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون سے پیدا کیا پڑھ اور تیرا پروردگاہ بڑا کریم ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہا ہے جس نے انسان کو خون سے پیدا کیا پھر کہا کہ پڑھ تیرا پروردگاہ بڑا کریم ہے پڑھ تیرا پروردگاہ بہت احمان و رحیم کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکایا جو وہ نہیں جانتا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو سکایا اور انسان کو وہ کچھ سکایا جو نہیں جانتا ہے انسان کچھ بھی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکایا اس عظیم اور غیر معمولی واقعے سے آپ پر گھبرہت تاریخ نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کس کے جھنجوڑا اور دبوچہ کہا پڑھ پڑھ تیسی دفعہ آپ نے کہا میں نہیں پڑھنا جانتا پھر کہا پڑھ پھر آپ کو یہ ترجمہ پڑھ کے بتایا سورہ لگا پھر اس عظیم اور غیر معمولی واقعے سے آپ پر گھبراہت تاری ہو گئی یعنی آپ عبادت کر رہے تھے اچانک آپ پر یہ واقعہ ظاہر ہو تو آپ پر گھبراہت تاری ہو گئی آپ کا جسم کانپنے لگا آپ گارے ہرہ سے بہاں نکڑے اور پہاڑ سے اترنے لگے پہاڑ اوپر تھا جب اترنے لگے پہاڑ کے درمیان پانچے تو پھر ایک آواز آئے اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یعنی پھر جبرائیل علیہ السلام آپ سے مقادمی ہے اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں یعنی میں فرشتہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ السلام آواز کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو سامنے کھڑے ہوئے پایا اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ السلام پر گھبراہت میں گھر پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ السلام کو قدر سکون ہوا تو اپنی زوجہ محترمہ حضر ختیجہ کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا اے ختیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے حضر ختیجہ نے ایک اچانک واقعہ سے گھبرا گئے تھے ڈر گئے تھے اور زدہ ہو گئے تھے اور کہنے لگے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے حضر ختیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا حضر ختیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ کو آپ کے نیک کامیات دلائے آپ کو کس بات کا ڈر ہے آپ خوش ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوہ نہیں کرے گا آپ رشتداروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں سج بولتے ہیں ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ان کے مددگار بنتے ہیں مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں نیک کاموں میں ہر ایک کی مدد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوچے اخلاق والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کو کبھی بھی غنگین نہیں کرے گا یعنی آپ کے تمام وہ نیک کام حضر ختیجہ نے آپ کو یاد دلا ہے اور تسلیق بھی کہ آپ اتنے نیک اچھے جو ہر طرح سے دوسروں کا خیال لکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا آپ کو کبھی بھی غنگین نہیں کرے گا اور آپ کی حفاظت فرمائے گا یعنی آپ کو کبھی وہ بے سہارا نہیں چھوڑے گا اور آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنا لیا ہے ورقہ بن نوفی حضر ختیجہ آپ کو اپنے چچہ ذات بھائی ورقہ بن نوفیل کے پاس لے گئے ورقہ بن نوفیل کون تھے حضور حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچہ ذات بھائی تھے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ عیسائیوں کے عالم تھے تو کیا ہے ورقہ توریت اور انجیل کے بڑے عالم توریت اور انجیل کیا ہیں آسمانی کتابیں ہیں توریت اور انجیل یہ چار معشور آسمانی کتابیں ہیں توریت اور انجیل یہ آسمانی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو توریت اور انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں اور زبور ان زمانے کے لوگوں نے اپنے حساب سے اس میں رد و بدل کر لیا تبدیل کر دیا قرآن مجید وہ واحد کتابیں جو آج سے جب سے نازل ہوئے ہیں نزول ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اس میں ذرا سا بھی رد و بدل نہیں ہوا تو ورقہ بن نوفیر جو حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی ان کے چچہ ذات بھائی تھی وہ توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے یعنی بہت ان کو اس پر عبور حسن تھا وہ اس کا تبلیغ کرتے تھے جو اس دور کے تھے وہ بدھ پرستی سے نفرت کرتے تھے اور بہت نیک عیسائی تھی عیسائی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی کلاتے ہیں تو وہ بدھ پرستی ہیں جو لوگ بدھوں کی عبادت کرتے تھے ان سے نفرت کرتے تھے وہ بہت نیک عیسائی تھی ورقہ نے آپ سے نزول وحی کا پورا واقعہ سنا ورقہ جو تھے ورقہ بن نوفل جو حضرت ختیجہ کے چچہ زادہ بھائی تھے آپ سے نزول یعنی وحی کے نازل ہونے کا پورا واقعہ سنا کہ کس طرح اللہ کا پیغام حضرت جبرائیل سلام آپ کے پاس لے کر آئے وہ پورا واقعہ سنا اور آپ کو نفت کی خوشخبری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی منتخب کر لیا ہے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی منتخب کر لیا ہے ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی اتری ہے یہ وہی وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ سلام پر اتری تھی یعنی تمام پاکمبروں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات نازل کیے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم پر بھی وہی اتری تھی جو آپ پر اتری ہے ورقہ نے کہا کاش میں اس وقت اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی ورقہ نے کہا وہ ایک ضریف تھے ضریف انسان تھے جب حضور اکمہ چالیس سال کے ہوئے تھے تو ضائع بات ان کو پتا ہوگا میں اتنے آگے تک زندہ نہیں رہ سنگا تو وہ کہہتے ہیں کاش کاش میں اس وقت زندہ ہوتا ہے جب تک تمہیں یہ تبلیغ پھیلا ہوگی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کریں گے ہدایت دیں گے اسلام پھیلے گا اگر میں اس وقت زندہ ہوں گا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی حضور اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی یہ مطلب یہ ہے کہ مکہ کے لوگوں کو جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو مکہ والے نے آپ کو کتنا تنکیہ تھا پڑھائیں نا ہمیں پچھلی کتابوں پھر آپ نے آپ کی قوم نے آپ کو اتنا تنکیہ اور آپ کو نکال دیا پھر آپ کو مکہ سے نکال کر آپ نے مدینہ ہجرت کی تھی یہ وہی بات ہے آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی یعنی آپ جہاں پیدا ہوئے پلے بڑے جب آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو وہی کے لوگ آپ کے اتنے دشمن ہو گئے کہ آپ کو وہ جگہ چھوڑ کر جانا پڑی ہے یہ اسی بات کی تشریح ہے کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی مطلب آپ کو وہاں سے جانا پڑا اللہ تعالیٰ کی کن سے آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی آپ نے حیران ہو کر پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی ورقہ نے کہا ہاں ہر اس شخص کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خبر لے کر آیا ہمیشہ دشمنی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی یعنی کہ جہاں میں رہتا ہوں کرتا ہوں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں تو کیا میری قوم جہاں میں مکہ میں پیدا ہوا بلا بڑا کیا یہ قوم مجھے نکال دے گی تو ورقہ نے کہا ہاں اس شخص کو جو آپ جیسی خبر لے کر آیا ہمیشہ دشمنی کی گئی یعنی جو کوئی بھی اسلام کا پیغام لے کر آیا توحید کا پیغام لے کر آیا اس کو لوگوں دشمن ہو گئے اس کے مخالف ہو گئے اسی طرح آپ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئیں گے توحید کا پیغام لے کر آئیں گے تو یہ جو قوم جو مکہ میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کی دشمن ہو جائے گی اور آپ کو اس جگہ سے نکال دے گی اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ نصیب ہوا پھر ورقہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ نصیب ہوا تو میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا ورقہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی زمانہ نصیب ہوا سے مطلب زندگی دی آپ کا کہا میں توحید مگر میں وہ دمانہ دیکھوں جب آپ تبلیغ کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اتنی مولد دی زندگی تو میں آپ کی مدد کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ سے رخصت ہوئے تو اس نے محبت سے آپ کے سر پر بوسا دیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس سے اپنی تمام ہدایات لے کر اپنی تمام باتیں بتا کے رخصت ہونے لگے تو انہیں آخر میں ورقہ بن نوفل نے محبت سے آپ کے سر پر پیار کیا بوسا مطلب پیار کیا تو اب آئیس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کس طریقے سے نازلی اس میں آپ کی کیا حالت ہوئی حضرت ختیجہ نے آپ کو کس طریقے سے تسلی دی اور ورقہ بن نوفل نے کس بات کی نشان رہی تمام باتوں کو اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے واپ کا چیپٹر ختم ہوتا ہے واقر ادانا دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کا حامل و نافذ اللہ حافظ